بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسا ہم سب امید کرتے ہیں اللہ کے حکم سب خیرات آج میں آپ کو بتاؤں گے قیمہ ساکھ کرنے کا طریقہ لیکن میں وہ ایک دو پانی سے دھو کے پھر ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کا ایکسٹرا جو خون ہے وہ ساکھ ہو جائے یہ اس طریقے سے جالی تھے یہ اب دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے جالی نکے رکھی گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر میں پانی ڈاللوں گی اس طریقے سے تاکہ اس کا ایکسٹرا جو خون ہے نام ساکھ ہو جائے اب میں آپ کو بھی کھاؤں گی کہ اس کو بھونک hijاء یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس طریقے سے کپڑے گند ہے یہاں سے اٹھا لیں گے اور اس کو مزید اس طریقے سے ہم ساکھ کر لیں گے تاکہ اس کا ایکسٹرا جو گندہ پانی ہے یہ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو اچھی طرح سے نچوڑ کے گندہ اس کا خون سارا نکال لیں گے اس میں سے پھر بالکل بھی چیز کوئی بھی ہم ریسپی بنائے ہیں کباب ہوں کوفتے ہوں یا کیمے کی کوئی بھی ریسپی ہو اس کے لیے یہ مست ہے کہ آپ ایکسٹرا خون سارا نکال لیں گے اب ہمارا یہ پیرلا پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گندہ پانی مثلا آنڈی میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ اس طرح یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گندہ پانی بلکل صرف یہ ہمارا نکل گیا یہ ضروری ہوتا ہے یہ ایکسٹرا پانی ہے گندہ پانی اس کا ہم نے نکال دیا ہے اب یہ بلکل صاف ہو جائے گا یہ پہلا پانی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اب یہ ایک اور پانی میں چینج کروں گی ہم نے باول میں پانی ڈال لیا اب ہم اس کو اس طریقے سے اس کے اندر کھول لیں گے دوبارہ سے یہ سیکن ہم صاف کر رہے ہیں اس کو اس سے کوئی غزائیہ ضائع نہیں ہوتی کہ ہماری کی میں کوئی غزائیہ ضائع ہو جائے گی صرف اس سے ہی ہوگا کہ ہمارے ایکسٹرا جو خون ہے نکل دے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ سیکنڈ پانی ہے اب ہم اس کو اس طرح سے اچھا طرح کھول دیا اور اس کے اپرے ہم پانی ڈالیں گے اس طریقے سے سارا یہ ہماری نیٹ رکھی ہوئے یہ ہمارا سیکنڈ ہے اب ماشاءاللہ دو پانی سے یہ ساف ہو جاتا ہے اگر اچھا طرح سے کیا ہوتا ہے ہم نے اس طرح سے سمیٹ لیا کپڑے کو اس سے ہم سارا ایکسٹرا جو بھی ہے گندہ خون والا پانی صاف ہو جائے گا اس سے ہی ہوتا ہے ہماری ریسپیوں میں سمیل بلکل نہیں آتی ہیک نہیں آتی اور گزائیہ جو ہے نا ہمیں بلکل برپور ملتی ہے اس سے یہ نہیں ہوتا کہ ہماری گزائیہ ضائع ہوگی چیزوں کی ایسا کچھ نہیں ہے اس سے ہی ہوتا ہے کہ یہ ایکسٹرا جو گندہ پانی خون کو نکل جاتا ہے ہمیں بلکل صاف سچرا پیما ملتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے دبا دبا کے اچھے طرح سے اس سے سارا ساف کر لیا آپ کو میں اس کا سیکنڈ پانی دکھاؤں گی دیکھ سکتے ہیں وائٹ کپڑے میں اس کو ساف کیا ہے دو پانی جسپ میں نے ڈالے ہیں تو یہ اب اندر سے آپ کو کیمے کی تنٹشن دکھاؤں گی یہ سیکنڈ پانی ہے بس میں دو ہی پانی میں نکالوں گی اس سے یہ کہ جو بھی اس کی بات دی جس سے بیف کا یہ کیمہ ہے اس سے جو بھی مصوروں کی خراب بھی ہوتی ہے جو بھی اس خون کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے گوشت کی وجہ سے نہیں ہے ہمارا سیکنڈ پانی اب اس کو ہم ویسٹ کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے دو پانیوں کو ساف کیا تو دیکھیں یہ ہمارا کیمہ ایسے ہو گیا جیسے مرگی کا کیمہ حالانکہ یہ مرگی کا نہیں ہے یہ بیف کیمہ لیکن یہ اس طرح یہ ہمارا کلر بلکل دیکھ سکتے ہیں ہشک بلکل ڈرائے ہم نے کر دیا اور ہم نے اس کو صاف کر لیا بلکل کلین وہ جو ریڈنش جو ہوتی ہے کلر تو وہ ایکسٹرا خون ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سیپرٹ کر دیا میں نے اسے پانی گندہ سارا نکال دیا اس کا کلر کتنا ساف اور یہ بلکل خوشک ہے اسے ہم گفتوں کے لیے کبابوں کے لیے ہر چیز کے لیے استعمال کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہے یہ کیمہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ویورز ہمارا کام چھوٹ چھوٹی ٹپس آپ سے شیئر کرنے کا ہے آپ کو کیسے لگی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجئے کہیں میری آواز ڈراؤپ پی ہو جاتی ہے تو دو طرف فکس ہوتا ہے ویڈیو بنانے میں بھی اور اس کو چیزوں کو ریڈی کرنے میں بھی اس لیے سوڑا سے کہیں کمی بیشی ہوتی ہے تو معاف کیجئے اور اپنی رائے کا ظاہر کیا کیجئے کہ ہاں میری آواز کس ویڈیو میں ڈاؤن ہو رہی ہے کس میں میری آپ ہو رہی ہے تو وہ بھی مجھے کمنٹ میں بتایا کیجئے کونسی ویڈیو کا میار میار میرا کیسا ہے ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو یہ دکھا دیا کہ میں نے اس کو بلکل صاف سترا کلین کر دیا ٹھیک ہے تو اپنی رائے کا ظاہر کیے لائک کیجئے